بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائٹل ایف ایم نائنٹی ون پنٹ فور مان سیرہ کے اسٹوڈیو سے پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور سمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ تین سے چار بجے تک سمات فرماتے ہیں اور اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جو آپ کے علاقائی مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے لیکن گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو متاثر کرنے والے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اگر آپ کے کوئی انفرادی مسائل ہیں تو جس بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے تو ان تمام کے دفاتر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوتے ہیں وہ مسئلہ لے کر آپ ان کے دفتر میں جا سکتے ہیں باقی اجتماعی مسائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے وائٹل ایف ایف ایم کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور پروگرام عوامی آواز کے ساتھ شکی وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں زیرو ڈبل نائن سیون تھری ڈبل ایٹ ون سیون ٹو نمبر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے بار بار اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائیڈ ہے www.وائٹل ایف ایم ڈاٹ پی اس پر آپ پ سن سکتے ہیں فیس بک پہ لائیو پروگرام آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کمنٹس کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیپل ایٹ ون پہ میسج بھیجنا چاہیں تو میسج بھی بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ کال کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سگنل ٹھیک ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ شور شرابہ اگر کم ہوگا آپ کے آس پاس تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کی آواز جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں سنائی دی رہی گی اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ ڈریکٹر ہیں اسیسٹنٹ ڈریکٹر ہیں حلال پوڈ آثورٹی مانسیرہ کے اور اگر آپ کا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو آپ آئی لائٹ کر سکتے ہیں آج ایک بہت بڑا موقع ہے آپ کے پاس آپ کے علاقوں میں آہ اگر پوڈ کے حوالے سے کوئی بھی مسائل ہیں کوالٹی چیک کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہے دودھ میں ملاوٹ کا مسئلہ ہے یہ اس طرح کہ اگر دیگر جتنی بھی غیر میاری اشیاء آپ کے آس پاس فروخت ہو رہی ہیں زائد المیاد اشیاء فروخت ہو رہی ہیں تو ان تمام کے حوالے سے آپ نوٹس میں لاسکتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رکھسار علی صاحب اور وہ ان تمام چیزوں کو نوٹ کریں گے اپنے پاس اور ان چیزوں پر ایکشن بھی لیا جائے گا پروگرام میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان موقع نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ سامن میں آسکیں اور آپ ان کو ہائی لائٹ کر سکیں ان کی جانب بڑھتے ہیں سر میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ایک ایک بہت سکیں ایک شکیل صاحب ایمی ناصر صاحب چھدری صاحب اور سپیشن میں شکریہ آدھا دلوں گا وائٹل ایپن کا ڈاکٹر رکھ سار کے پی پوٹ سے اپناٹی منسیرا اسے ایک بہاتے دوں اور جو ہے تو آج ہم جو ہے تو اپنا کیفتی کے بارے میں الکاسا انفو میں دوں گا اور اس کے بعد جو پوٹ سے ریئیٹڈ جتنی بھی مسائل ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کیپی پوٹ اٹھانٹی دوہزار اٹھارہ میں یہ دپارٹمنٹ بنی ہے مارک دوہزار اٹھارہ میں اور ہم جو ہے کیپی پوٹ اٹھانٹی یہ دوہزار چوتہ کیپی پوٹ سیفٹی ایکٹ کے اندر کام کر رہی ہے فرس فیز میں جو ہے تو ہم ڈیویجنل ڈسٹرٹ پہ کام کر رہے تھے ساتھ ڈیویجن میں اور پھر دوہزار بیس میں یہ پوری کیپی میں ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اور ابھی پوری کیپی ہے بیپ آف انہاں میں ہماری آفیسز میں کام کر رہی ہیں فوڈ اٹھارٹی بننے کے بعد پہلے میں بتاؤں کی فوڈ اٹھارٹی میں جتنے بھی آفیس سے رہے ہیں تو ان کا سپیشل ایڈوکیشن بیگراؤنڈ جو ہے وہ فوڈ سائنسز سے ہے ان میں جتنے بھی فیلڈ ٹیم ہیں اپریشن ٹیم ہیں ان سب کی ایڈوکیشن جو ہے وہ فوڈ سائنسز سے ہیں اور وہ ٹیکنیکل ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ وہ پروپر ٹیکنیکل لوگ ہیں اور ان کی کوالکیشن یا تو ایم ایس ہے اور یا پی ایٹی ہے اور جب بھی فیلڈ میں ہم جاتے ہیں ٹیم جاتے ہیں تو جو بھی ٹیکنیکل ایشوز ہوں تو اس کے حوالے سے پروپرلی ہم جتنے بھی فوڈ بیزنس آپریٹرز ہیں تو ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی یہ یہ وائلیشنز ہے یا یہ یہ مسائل ہے اور اس کو سائنٹیفکل یا ٹیکنیکل یا کیسے اور کم کیا جائے تاکہ عوام کو صاف سترہ اور جو ہے ہائیجینکلی اور نیوٹریشیس فوڈ مل سکے تو سٹارٹنگ میں یہ فوڈ آتارٹی نے پروپر کچھ نوٹیکیشنز کیے کہ جو فوڈ آئیٹمز ہیلکیلی انجیوریل سے نقصان تھے ہیں تو اس کے حوالے سے پروپر ہماری دپارٹمنٹ میں کچھ نوٹیکیشنز کی ہیں اور ان آئیٹمز کو بین کیے جن میں پسٹ جو ہے تو چینہ سارٹ کو بین کیا ہے جس کو ایم ایس جی بولتی ہیں مانو سوریم گلوٹامیٹ ہے یہ جتنی بھی موسٹری فوڈ آئیٹمیں جیسے چاولے دریانی ہیں یا پولا ہوئے اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ تھا اور اس کے لئے کباب میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک فلیورنگ ایجنٹ ہے فلیور دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصاندے ہیں سپیشلی چائٹس کے لیے بچوں کے لیے بچوں کی گروت ہارمون کو سٹاپ کرتا ہے انہیبیٹ کرتا ہے باقی یہ جو ابھی نئی ڈیزیزز آ رہی ہے جیسے میگرین ہیں ہیڈک کے یہ چیزیں تو یہ سپیشلی ایم ایس جی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ مانو سوٹنگ گلوٹامیٹ کی وجہ سے تو انیشلی جب فوڈ اتارٹین اپنی آپریشنز کی ہے تو ہمیں ہر جگہ سے موسلی یہ چینہ ساٹھ ملا ہے ایسے پلیورنگ ایجنٹ لوگ یوز کر رہے تھے جیسے اب میکون کے جو شادی حالے جتنی بھی فنکشن ہیں ان میں جتنی بھی چاول بغیر ہے تو ان میں یہ پلیورنگ ایجنٹ کی طور پر یوز ہو رہا تھا ساتھ میں یہ جتنی بھی سپائسیزیں مسالے ہیں ان میں بھی یہ پروپر اس کو گرائنڈ کر کے اور یوز کر رہے تو اس پہ پلیورنگ ایسے پروپرلی ایکشن دیئے آپریشنز کیے اور بہت ہیو جی مونٹ میں یہ چینہ ساٹھ کو ہم نے کنفسکیٹ دی کہ پرامالوور دکی پرامالوور دڈسٹرک سے یہ کنفسکیٹ ہوا ہے اور اس کو ہم نے پروپرلی ڈسکارٹ کیا ہے اور اس کے حالے پروپرلی ایکشنز لیئے ہیں اب بھی موصلی یہ ہوتا ہے کہ بلیک پہ کہیں نہ کہیں یہ لوگ سیل کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیورنگ ایجنٹ ہے تو چاولوں میں اور کباب میں تو اس کے حوالے سے بھی میں عوام سے اور جو بھی پورٹ بیڈنس آپریٹر ہیں ان سے اعتماد کروں گا درحاظ کروں گا کہ آپ اس کو نہ یوز کریں چونکہ یہ ہیلپ کے لیے نقصان دیا ہے کارسینوجینک کے کینسر کارس کرتا ہے تو اسے آپ نہ یوز کریں اور ساتھ میں پبلک کو بھی بتاؤں کہ چونکہ پورٹ تار تھی تو ہر جگہ پہ نہیں پہن سکتی تو اس میں آپ لوگ کی تاؤن کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں نشاندہی کروائیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں بیند آئیٹم میں یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں اور اس کے حلاف ہم پروپرلی ایکشن لیں گے سیکنڈی پالورد کے پی میں بات کروں گا لیکن منسیرہ کے حوالے سے بھی ہم نے یہ آہ لانس منت میں کچھ میگا آپریشنز کیے یہ آہ گھٹکا چالیا چورن اور یہ آہ ان کے حوالے سے تو یہ بھی بہت ہیوز کونٹیٹی میں ہمیں ملائے ڈیفرنٹ شاپس میں وہ بھی سمجھے چونکہ ہماری پورٹ تار تھیلی سے بینک کیا ہے تو وہ چوری چوپے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈیفرنٹ انفارمرز کے طروح ہمیں پتہ چلائے اور ہم نے کافی ہیوز کونٹیٹی اس کی آہ کنفیسکیٹ کی ہے اور چونکہ یہ چالیا وغیرہ یہ بھی نقصانتے ہیں کارسینو جنے کے کینسر کاز کرتا ہے تو یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی فبلے کے ہمیں پتہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم خود بھی کر رہے ہیں آپریشنز کر رہے ہیں اس کے حلاف اور منسیرہ میں یہ ہم نے کئی آپریشنز کی ہے اس کے حلاف اور کافی ہیوز کونٹیٹی میں ہم یہ ملیے اور اس کے حلاف ہم نے ایکشن بھی لیئے ہیں جرمانی بھی کی ہیں اور آئندہ بھی لیں گے لیکن آپ لوگوں کی ہیلپ کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ ہمیں پروپر ان جگہوں کی نشاندی کروائیں یہ مطلب جو ہماری پروپر نوٹسکیشنز ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جتنی بھی سکول اور کالجز ہیں اس میں جتنی بھی بچے ہیں تو سکول اور کالجز میں جتنی بھی کینٹینز ہیں ان میں اگر ایک بچے کو تو آپ پورا دن میں ایک طرف پانی رکھیں اور ایک طرف کول ڈرنگ رکھیں تو میرے خیال میں وہ سارا دن کول ڈرنگ پییں گے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ کیا ہے فوڈ اتارٹ ہی نے پروپر نوٹسکیشن کیا ہے کہ سکول اور کالجز کے لیے ان میں یہ کارگونیٹڈ ڈرنگز اور یہ چپس چپس بھی کسی کمپنی کا بچہ ہے یہ لوکل چپس ہے یا کمپنیز ویلیز وغیرہ ہے تو یہ اللہوڈ نہیں ہے یہ بین دے تو یہ بھی میں سکول اور کالجز کی جتنے بھی آنر دے ان کو بھی آلوڑی میسیج ہون چکا ہے دو در اٹھارہ میں ہم نے پروپرنگ کی نوٹسکیشن دسٹریبیوٹ کیے ساری سکولز میں ادھر ہم نے آویرنس سیشن بھی دیئیں اور اگر بھی میں یہ میسیج دوں گا کہ آپ قینلی اپنے سکول اور کالجز کی کینٹین میں جو ہے تو یہ کاربونیٹی ڈھینس اور ساتھ میں چپس وغیرہ نہ رکھیں کیونکہ یہ بھی بیند ہے اور اس پر پر فائنس وغیرہ بھی ہے اس کے علاوہ آپ مطبع آپ بسکپس وغیرہ رکھ سکتے ہیں جوسیز رکھ سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہ رکھیں یہ ہماری ہے نوٹسکیشن میں اور بھی بہت زیادہ آئٹم ہے لیکن جو میرے میں آئٹم ہیں ان کو میں منشن کر رہا ہوں یہ پھروٹ کی رائپننگز کے لئے موسیقی یہ کاربائیٹ وغیرہ یوز ہوتا ہے یہ بھی سپیشیلی نفسان ہے اور یہ بھی ہماری پھروٹ آٹمیں جیسے کیشن کاربائیٹ ہوئیتے ہیں اور یہ پھروٹس اور ان کی رائپننگ کے لئے پکنے کے لئے یوز ہوتی ہے تو اس کو بھی پھروٹ آٹمیں بیند کیے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری امپورٹڈ پرادکس میں جس طرح سے نوڈلز ہے اور باقی چپس وغیرہ ہے امپورٹڈ میں ان میں بھی یہ ایم ایج جی عام آتا ہے تو وہ بھی ہم نے ایکشن لیے ان کی وہ کنپسکیٹ بھی کیے اور آئندہ بھی اسپیکشن لیں گے اور الحمدللہ میں یہ پہروں کے ابھی کافی سارا چینج آئے کے پھروٹ آٹی کے بعد جس طرح پہلے چل رہا تھا جس طرح کی ایڈلٹریشن تھی ملاوک تھی اور انہائیجینک کنڈیشن تھی تو وہ ان میں کافی سارا چینج آئے ہیں جی سر بہت سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں آپ نے تمام سیزوں کے حوالے سے بتایا ہے پرناصل بھئی آپ بھی تو بہت سی جگہوں پہ اور خاص کر دیئی علاقہ ہوں گے اس طرح کی بہت زیادہ پروڈکس ہمیں دیکھنے پہلے تھے اور اس میں یہ بھی ہو جائے ہیں کہ جو شہروں میں زیادہ ماہ یاد ہوتی ہیں جو آپ پوچھتے ہیں لینہ لیل بھی لینے پر پوچھتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے ایڈیاز ہیں جب اس طرح کی زیادہ شکایا آپ شکل بھئی بہت شکلیا پہلے تمہیں جو ہمارے اس وقت جو ہمارے میمان ہیں جناب ڈاکٹر روسار ساتھ بہت شکلیا آپ نے ٹیم ٹیم بھی نکالا اور بڑی تفصیل سے آپ نے جو ہمارے سننے والے اس وقت رسلس کو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بریف بھی کیا دوسرے یہ تھا شکل بھئی میں یہ بتاؤں کہ جب سے ڈاکٹر روسار ساتھ آیا مجھے یقین مانے یہاں پہ افسران تو آتے جاتے رہتے ہیں کہ کام بھی ہوتا رہتا ہے لیکن مانسیرہ میں حلال فود آتھارٹی عرصے سے کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے لیکن کئی جگہوں پر ایسا تھا کہ وہاں پہ نہ پہنچنا شکایات بہت زیادہ میڈیا کے تھوہ میں بھی بہت زیادہ شکایات ملتی تھی لیکن جب سے یہ آئے ہیں اب کئی ایسی چیزیں ہیں جو بڑے ایشوز تھے جس طرح دودھ کا بہت بڑا ایشو تھا جس طرح گوشت کے بارے میں لوگ ابھی بھی بلکہ ہے لیکن یقین مانیں کہ وہ ایٹی پرسنٹ وہ ختم ہو گیا کہ لوگ بڑے مطمئن ہیں کہ جی ایک دم ان کے خلاف کاروائی جس طرح بھی انہوں نے کچھا لیا گھٹکا ماوہ یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح اور باقی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو سکول کالوجز کی سپیشلی کہ سکول کالوجز کے مالکان جو ہیں ان تک بات پہنچائی کہ نہیں جی آپ نے یہ سختی کے ساتھ منع ہے پہلے تو چلے ایک بات ہو جاتی تھی لیکن اس کی اوپر وہ جس طرح چیک اینڈ ویلنس والی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ چیک اینڈ ویلنس نہیں ہوتا تھا لیکن وہ چیک اینڈ ویلنس جب رکھا گیا ہے ان کو سختی کی گئی ہے تو بہت زیادہ اس سے کیونکہ لازمی بات ہے جس طرح بھی ڈاک سب نے بات کی کہ اس سے سب سے زیادہ بچوں کا جو سکول میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں سٹرمک کا سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اس کی اوپر مسالے اور وہ لوکل مسالے ہوتے ہیں ہاں ڈرنس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں تو اس پہ بڑا اثر پڑا ہے دوسرے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی کئی ایسے علاقے کون سے ایسے علاقے ہیں سپیشلی میں سیٹی کی بات کروں سیٹی میں تو ماشاءاللہ حالات بنسبت پہلے کے بہتر ہیں سائیڈ ایریاز پہ بھی ہیں لیکن کئی ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہیں ان کے جو سکول کالج وہاں پہ جو سکول ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب جو میں بات کروں مانسیرہ تاثیر وفا پکل کی بات کروں یا باقی ہم بالا کوٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی ٹیمیں جو ہیں یہ خود میں اکثر دیکھتا ہوتا ہوں یقین مانیں کہ تصویر ہمارے پاس آتی رہتی ہیں کہ یہ کبھی اگی کے پہاڑوں والے ایریاز پہ پہنچے ہوتے ہیں چنکیاری آپ دیکھیں بارش لگی ہوئی ہے اور یہ وہاں پہ انسپیکشن کر رہے ہیں خود سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ خود ایڈیشنل سمجھ لیں کہ یہ ایڈی ہیں تو اس کے باوجود یہ خود وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں یہ بڑی بات ہے لیکن میں یہاں پہ سوال بھی میرا ہے ڈاک صاحب آپ سے کہ اس وقت لوگوں کے جو بہت زیادہ باقی مسائل بھی ہیں ہم تک وہ چیزیں بھی پہنچتی ہیں دودھ کے حوالے سے اس وقت جو پنجاب سے دودھ آ رہا ہے جس پہ آپ نے بڑا کام بھی کیا ہے پشتہ دنوں آپ نے بڑے ٹینکر جو ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے مانسرہ میں شکیل بھئی کہ پنجاب سے جو ٹینکر آتے تھے ان کو شروع میں ٹینکر مافیا کا نام دے لیتے اور یقین مانیں کہ ان کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا تھا تو ڈاک صاحب نے ہاتھ ڈالا اور ابھی ان کا وہ دودھ ہے اس کی جو قوالیٹی ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں خود احران ہوں کہ دیکھیں اب ان کو لیکن اس کے باوجود ڈاک صاحب کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ چیز تو ہے تو سر اس یہ جو دودھ کے حوالے سے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ کیا کام شام کر رہے ہیں ناصر صاحب اس طرح ہے کہ یہ دودھ ملک جو ہے ملک کے بارے میں ایوری باڈی کا کنسانڈ ہے کیونکہ یہ ایک سٹیپل پوڑ ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے اور اس میں وہ ساری نیوٹرنٹ ہیں جو باڈی کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہر بندہ اس کے بارے میں کنسانڈ ہے میں سٹارٹنگ میں میری پوسٹنگ کو ہارٹ میں تھی اور موصلی یہ دودھ کے ٹینکر پنجاب سے موصلی آتی ہیں شاہر کے لیے مردان کے لیے ڈیفرنٹ ڈسٹرک کے لیے تو ادھر پروپرلی ہمیں اس کی انسپیکشن کرتی تھی تو پہلی جو اس میں میجر وائلیشن آتی تھی تو یہ تھا کہ وارٹر ایڈلٹریشن کیونکہ جو دودھ پنجاب سے آ رہے تو اس کے لیے طریقہ کار اس وفیز تو یہ ہے کہ پروپر ان کے چلر ہو اور وہ چل ہو کے اور پروپر ان کا جو وہ ہے کنٹینر ہے وہ پروپر چلر اس میں ہو لیکن چونکہ ان کے تو یہ نہیں ہوتے ٹینکر میں تو اس وجہ سے یہ ان میں یہ بھرف ڈالتے ہیں بھرف کے سانچے ڈالتے ہیں وہ پنجاب سے پونچ پونچ کی جیسے منصیرہ تک آئی گی تو وہ پھگل جاتا ہے تو وہ سمجھے اگر جب ہم ان کی پہلے انیشیلی ٹیسٹ کرتے تھے تو دودھ میں چالیس پرسنٹ پورٹی فائی پرسنٹ اور اس طرح سے وارٹر ایڈلٹریشن آتا تھا تو فوڈ تارٹی کی ریگولر چیکنگ چیک ان بیلنس کی وجہ سے اتنا ہوا ہے کہ وارٹر ایڈلٹریشن بہت کم ہو کہ آلموس ابھی بھی وارٹر ایڈلٹریشن ہے لیکن وہ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے یا پیفٹین پرسنٹ تک میکسیموم جاتا ہے اس بھی بھی پروپر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیفٹین پرسنٹ جس طرح آج کل ایک لیٹر دو سو میں ہے ڈائی سو میں ہے تو اس میں ترٹی یا ترٹی فائیو روپیز وہ پانی کا لے رہے ہیں اگر وہ ہے اور بلکل اس میں اگر وہ کچھ وائیلیشن نہ ہو تو یہ برف کا لازم ہے کہ یہ پانی وارٹر ایڈلٹریشن اس میں لازم ہے تو اس پہ ہمارے پاس موبائل لیب ہے اور موبائل لیب میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ مشینری ملک کے لیے ہمارے پاس لیکٹو سکین ہے اور لیکٹو سکین پہ ہم پروپرلی اس کی چیکنگ کرتے ہیں جو اس کی ریپیٹ ٹیسٹ کر دیتے ہیں وزن سیکنڈ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں فیٹس کی کنٹینٹ کتنی ہے کتنا فیٹس اس سے رموہ آیا ایکچول فیٹس اس میں کتنی ہے اور اس میں کتنی وارٹر ایڈلٹریشن ہوئی ہے تو اس وارٹر ایڈلٹریشن کو اگر وہ ٹین یا ٹین سے بیلو ہوئے تو وہ ان کو ہم جرمانہ کر دیتے ہیں اگر ٹین سے باو ہوئے یا تو اس کو پھر پروپرلی ہم بسکارٹ کر رہے ہیں یا پیپٹین سے باو ہوئے تو ان کو ہم وارن بھی کرتے ہیں کہ آئندہ نیکس ٹائم اس میں نہ ہو اور میں یہ بھی کہوں گا منصرہ ڈسٹرک کا یہ ہے کہ اس میں بھی موسیٰ پنجاب کا دودھ آ رہے تو اگر پنجاب کا دودھ آ رہے تو اس کو چونکہ ٹریولنگ میں اس کے ساتھ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے لگتے ہیں تو ان کے لئے پروپر چلرز ہونی چاہیے نہ کہ اس میں برپ ڈال کے وہ ادھر تک پہنچ جائے اور پھر پبلک جو ہے تو اگر دو سو میں ایک لیٹر لے رہے تو اس میں ساٹھ روپے وہ پانی کا دی اور باقی جو ہے تو یہ میں اگین اس پہ ہم پروپرلی انسپیکشن بھی کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ملک میں دوسرا یہ ہے کہ یا تو ویٹر ایڈریشن ہے یا فیٹس ریموو لے تو فیٹس کو بھی ہی ریموو کرتے ہیں فیٹس کا بھی ہمارا پروپر سٹینڈرڈ ہے کہ کاؤ ملک کا کتنا ہونا چاہیے باقی لو ملک کا کتنا ہونا چاہیے وہ بھی ہم پروپرلی دیکھتے ہیں اگر اس کا فیٹس لیول ڈاؤن ہے تو اس پہ ہم کرتے ہیں ایک ترڈ مین ایمپورٹنٹ تینگ ہے کہ لوگ زیادہ کنسرنڈ ہے کہ اس میں کیمیکل تو نہیں ہے دودھ میں تو کیمیکل کے حوالے سے انیشیلی دوہزار اٹھارہ میں جب ہم چیک کرتے ہیں تھے تو کہیں کہیں پر ہمیں کینکر میں مل جاتا تھا اور یہ ملک میں جو مین کیمیکل یوز ہوتا تھا اس وقت تو یہ فارملین ڈالتے تھے فارملین وہ کیمیکل ہے جو یہ ڈیڈ باڈیز کو پریزرف کرنے کے لئے ڈیڈ باڈی کو پریزرف کرنے کے لئے تو اگر وہ سوڑا سا فارملین ملک میں ڈالتے ہیں تو اس کی شلپ لائپ اگر پانچ گھنٹے تو دس گھنٹے تک پہنچ جاتی مطلب وہ ڈبل ہو جاتی تو وہ تھا جو کہ بہت ہی نقصان دیتا ہیومنز کے لئے لیکن وہ بڑی ریئر کیس میں کہیں کہیں پر ہمیں ٹینکر میں ملے اور اس کے حلاف ہم نے سٹرک ایکشن لیے پورا ملک بھی ڈسکارڈ کیے ان کو اسی طرح سے فائن بھی کیا ہے اور ان کی ایون مشینری بھی کنفسکیٹ کیے اور ان کے ٹینکر بھی ضبط کی ہیں ساری چیزیں ان کا مطلب بزنس ہی کلوز کیے تو اوورال اب منصرہ میں ہم نے کئی دپا ان کی کیمیکل ٹیس بھی کروائیں تو اے سچ کیمیکل وغیرہ کوش نہیں ہے ملک میں بس یہ ہے کہ وارٹر ایڈلٹریشن بہت زیادہ ہے ادھر اور یہ فیٹس ریموو لے اور اس پہ ہم پروپرلی کام کر رہے ہیں یہ برپ وغیرہ کا یوز نہ کریں اچھا ڈاک سب مین چیز بھی ایک سوال ہے اس پہ آتے ہیں سر کے لوگ بہت زیادہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ دکاندار کہتے ہیں یا کوئی بھی مطلب جہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسسسٹنٹ فود کنٹرولر وہ بھی آ جاتے ہیں فود کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اسی طرح محکمہ سہد کے لوگ بھی آ جاتے ہیں پھر پر محکمہ سہد کے لوگ اور پھر حلال فود آتھارٹی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سب تھوڑا سا ہماری لسنرز وہ اس وقت سن رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ کس کا اختیار کہاں پہ ہے اور کون کون سی چیزوں پہ جو ہے وہ حلال فود آتھارٹی یا اسی طرح باقی جو جا رہے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں ناسس صاحب میں یہ بتاتے چلوں کہ پہلی بات کہ واقعی فود بزنس اپریٹر جتنے بھی ہیں وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ صبح ایک ڈپارٹمنٹ آتی ہے تو شام کو دوسری ڈپارٹمنٹ آتی ہے تو پہلے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ٹھیک ہوں آپ کی ہائیجینکلی کنڈیشن ٹھیک ہو اور باقی چیزیں ٹھیک ہو تو میرے خیال میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آئیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ آپ کو اپریشیئٹ کریں گے سیکنڈ جو آپ نے بات کی ڈومین کی تو ڈومین آلریڈی کلیئرڈ فود آتارٹی ہے تو ہماری فود آتارٹی کا ڈومین ہے کہ ہم کوالیٹی پہ کام کر رہے ہیں کوالیٹی چیک کر رہے ہیں ساتھ میں ڈلٹریشن چیک کر رہے ہیں ملاوٹ جی سے کہتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے بزنس ریجسٹریشن فود آتارٹی کر رہی ہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہی ہے جو ان کے جتنے بھی مطلب فود بزنسز ہے چاہے وہ ہوتلز ہے بیکریز ہے جتنے بھی فود سے ریلیٹڈ بزنیٹ ڈسٹریبیوٹرز ہے شاپ سے جو بھی ہیں جو ڈیفرنٹ کاروبار کرتے ہیں ان کی بزنس ہم پروپرلی ریجسٹری کرتے ہیں اور اس ریجسٹریشن سے پہلے ہم ان کی پروپر وزٹ کرتے ہیں اگر وہ اسو پیس کو فالو کر رہی ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو لیسنس دے رہی ہیں فود دپارٹمنٹ ہے تو وہ ان کے پاس پرائیس ہے ویٹ ہے اور اس طرح ان کا ڈومین بھی وہ اور پرائسنگ اور اس پر کر رہی ہیں باقی دپارٹمنٹ بھی اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہی ہے لیکن بس یہ ہے کہ ساتھ میں گین وی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی فود بزنس سے دے اگر وہ ہائیجینیکلیٹی کے باقی ان میں کوئی ایشوز نہیں ہیں تو میرے خیال نہیں ہے کہ کوئی دپارٹمنٹ اس کو فائن کرے گا یا مطلب اس کو اس طرح پینلٹی کرے گا تو مطلب اس طرح لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ڈومینس کلیر کی ہیں ساری ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کی جی سامین پروگرام آپ سن رہے ہیں عوامی عدالت اور یہ پروگرام آپ تین سے چار بجے تک سنا کرتے ہیں آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈیریکٹر حلال فوڈ آثورٹی مانصرہ موجود ہیں اگر آپ کا کوئی اس طرح کا سوال ہے جو آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کوئی شکایت آپ کرنا چاہتے ہیں ان تک اگر اپنے علاقے کی کوئی بھی فوڈ کس سے ریلیٹڈ آپ کی کمپلین ہے تو وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں نمبر ایک دفعہ پھر آپ کو بتای دیتے ہیں 0997388172 0997388172 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیس بک کے ذریعے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کی صورت میں یا پھر آپ ٹریپل ایٹ ون پہ میسج کے ذریعے بھی اپنی جو شکایات ہیں وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں سر بہت سے لوگ ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ حلال پود اتھولوٹی کا ہے بہت سے لوگ ہیں کہ آپ کے کام جیساں وہ لے کر بسٹر پود کنٹرولر جو ہیں ان کے پاس چاہے جاتے ہیں تو تھوڑی سی وضاحت یہ چاہنگا کہ جو بسٹر پود کنٹرولر کا حافظ ہے وہاں پہ کن 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 کاموں کے لیے ہم جا سکتے ہیں اور باقی جنگر وہ آپ کے پاس ہوں اب تو ان کمپلینس کا بھی پراپر پروسیجر آ گیا ہے یہ پرامینسٹر سیٹیز امپورٹل ہے اس پہ آپ کو اگر کسی بھی فوڈ آئٹم کے حوالے سے فوڈ بیزنس کے حوالے سے کوئی بھی کمپلین ہے تو کوئی بھی پبلک آ کے اس پہ کمپلین ایون فوڈ کے حوالے سے نہیں کسی بھی سکاری مخکمے کے حوالے سے باہر کسی فوڈ کے جو بھی یہ کمپلین ہے تو اس پہ درج کر سکتے ہیں ان کا پروسیجر یہ ہو کہ وہ کمپلینس پہلے ڈسٹرک انڈنسٹریشن کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کمپلین کس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کو وہ کمپلین بیج دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے ایکشن پھر وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ لے لیتا ہے پھر بھی یہ ہے کہ اگر سپوڈ فوڈ کے حوالے سے زیادہ بات کریں گے جیسے اب کہیں اور پرائسنگ ہو رہی ہے قیمت زیادہ لے رہے ہیں کسی بھی فوڈ آئیٹمز کا کانوں کا بائک کی چیزوں کا تو اس کی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ان کے ساتھ ہے وہ ادھر جا کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اگر کہیں پر کوالیٹی کا مسئلہ ہے کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے فوڈ کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے فوڈ آئیٹمز کی بیکریز کی باقی گوش وغیرہ ساری چیزیں کہیں پر کہیں پر انہائیجینک کنڈیشن ہے یا مطلب ایکسپائری ہے ایکسپائر آئیٹمز ہے ایکسپائری کے حوالے سے فردر بولوں گا کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جس طرح سے پہلے ناصر صاحب نے ڈسکس کیا ہماری تو چونکہ ہم پریکٹیکلی ان میں انوال ہوتے ہیں جا کے پریکٹیکلی انسپیکشن کرتے ہیں آپریشن کرتے ہیں جو کمپنیز ہیں پہلے ان کو نکالتی ہے تو اگر وہ سیٹی میں نہیں ہے تو یہ بھی ہم نے افسر کیا کہ وہ سیٹی سے وہی پروڈکٹ اٹھا کے فار پلانگ ایریا میں گاؤں میں اور ادھر رکھوا دیتے ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ جو کمپنیز نے یہ کام بھی شروع کیا ہے جیسے میں کہوں گا کہ چپس کی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے ریکس لگائے ہوتے ہیں اور خود ہی ان کا سلزمین آتا ہے اور خود ہی ادھر ڈسپلی کر دیتا ہے ایکسپائر نکال لیتا ہے اور نئے ڈسپلی کر دیتا ہے ان میں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر شارٹ ایکسپائر ایون ایکسپائر تو وہ بھی رکھ لیتے ہیں تو جو دکاندار ہوتا ہے جو فود بیزن اپریٹر ہوتا ہے وہ اس سے اتنی حمد نہیں ہوتی کہ دو تین منٹ وہ دے اور آکے ٹیک رکھی ہیں ایکسپائر تو نہیں ہے شارٹ ایکسپائر تو نہیں ہے تو جب ہم جاتے ہیں انسپیکشن کرتے ہیں اس کی چیکنگ کرتے ہیں تو ہمیں ایکسپائر چپس بھی مل جاتے ہیں ایکسپائر کولڈ رنکس بھی مل جاتے ہیں ایکسپائر جوسیز بھی مل جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے دو چار دن پہلے ایک ایک ایکٹیوٹی کی ہے تو ایک جگہ سے مجھے کولڈ رنکس ملی ہے جو چی منٹ پورانی مطلب ایکسپائٹ تھی تو وہ بندہ جو آنر تھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر یہ تو کل ہی کمپنی میں رکھی ہے چلر میں رکھوائیے تو میں نے کہا آپ کی بھی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ کے چلر میں آپ کی شاپ میں وہ رکھ رہے ایک چیز تو ایک دفعہ آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایکسپائٹ ہے کی نہیں ٹھیک بھی اس میں ٹائم ہے کی نہیں تو اس کے پاس رسید بھی تھا پھر وہ کمپنی والے آگئے اور انہوں نے اون بھی کیا کہ اس طرح سے یہ ہوا ہے جو بھی ان کے لئے ان کو پھر ہم نے پاہن بھی کیا اور اس سے یہ اٹھائی بھی ہیں تو اس طرح کا ایکسپائری کے حوالے سے بزنس ریسٹریشن کوالٹی اور ملاور ایڈلٹریشن نیو بزنس کے حوالے سے یہ ساری فود اتارٹی کم کر رہی ہے اور اور پرائسنگ یا وزن کے حوالے سے جیسے ویٹ ہے روٹی کا وزن ہے اور اس کی پرائس ہے باقی فود ایٹمز کی پرائس ہے گوش کی پرائس سے یہ ساری فود ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے فیس بک پہ ہمیں ایک پیغام موصول ہوا ہے یا صرف شہزاد تنولی جی کہتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ایٹم نائنٹی ون پوائنٹ پور پور کا پروگرام عوامی عدالت بہت اچھا کام کر رہا ہے عوام کی آواز بننے پر میں عوامی عدالت کی پوری ٹیم شکیل وی نیصر وی تیصر وی کو حراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ میں جبارہ عوامی عدالت کے نام سے یہ پروگرام شروع کر کے عوام کے دل کی آواز سنگی ہے آج کے پروگرام کے تواصل سے کہوں گا کہ فود اتھارٹی کو منصرہ اور گردنوا میں پنجاب سے ملاور صدر دور فروغ ہو رہا ہے اور منصرہ میں جگہ جگہ گلی کچھوں میں نان ریڈیسٹرڈ جوز کی پیٹرییاں لگی ہوئی ہیں جو کہ بیماریاں کلانے کا باعث بن رہی ہیں ان پر بھی فود اتھارٹی سب سے سب کروائی کی ضرور ہے نام کیا ہے یاسر شہزا تنولی گوڑ یاسر شہزا تنولی آپ نے بڑا اچھا قویسچن کی ہے مل کے حوالے سے تو میں نے بہت ڈسکیشن کی مل کی آج بھی ہماری موبائل لیب آئی ہے ہماری موبائل لیب پورے ہزارے کے لیے ایک ہی ہے تو وہ پر شیڈول سے ہم کام کرتے ہیں دو دن یا ایک دن اپٹ آباد میں ایک دو دن ہریپور میں اور ایک دو دن منسیرہ میں ہم کام کرتے ہیں جس دن منسیرہ کی ہوتی ہے تو صبح سے شام تک ہم باقید جتنی بھی مل کے کاروباری لوگ ہیں ان پہ جا کے ہم پراپر ان کی ملک ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں تو آئندہ بھی کروں گا اور آپ کی ملک رائٹ ہے کہ منسیرہ جو ہے اس میں پنجاب کا ملک آ رہے ہیں جس میں میں نے اگین ریپیٹ کروں کہ اس میں وارٹر ایڈلٹریشن زیادہ ہے اور اس پہ ہم کر رہے ہیں پراپر ایکشن لے رہا الحمدللہ میں بڑی فار سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ مہینہ پہلے میں نے چیکنگ کی تھی ہے ڈیفرنٹ شاپ کی تو ان کی بیس پرسنگ بائیس پرسنگ تک وارٹر ایڈلٹریشن تھا اب آج میں نے صبح سے انسپیکشن کی ہے اور بمشکن مجھے چیئے سے سات پرسنگ اور اس طرح سے وارٹر ایڈلٹریشن ملیے تو آئندہ بھی کریں گے اس پہ اور پراپرلی اس کے لئے ہم نے ملک ڈرائیو رکائے پالورد کے پی کے ملک ڈرائیوے صبح ایرلی مارننگ بھی ہم پانچ پانچ بجے ناکی لگاتے ہیں اور اس ناکوں میں جو ہے تو موبائل لیپ ساتھ ہوتی ہے اور جتنی بھی ٹینک کر ذاتے ہیں جتنی بھی یہ ویکلز آتی ہیں ملک کی تو اس کی پراپر ہم ادھر ہی ٹیسٹ کرتے ہیں اور ادھر ہی اس پہ ایکشن لیتے ہیں سیکنڈ کوئیسٹن جو آپ کا ہے یہ سب سٹینڈرڈ سب سٹینڈرڈ ہی کہیں گے یا جو کارٹیج انڈسٹریز جو گھروں میں جو سٹینڈرڈی وغیرہ تو بلکل اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ہنڈر پرسنڈ رائیٹ کی مانسیرہ میں یہ جو سٹینڈ بہت زیادہ ہے بہت سارے لوگ ہمارے آفس میں آتے ہیں کہ سر میں جو سٹینڈرڈی کی کمی سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ ہمیں لائسنس دیں تو جب ان کی میں کوالیٹی اور ان کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آپ کی مشینری آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ بندہ ہونا چاہیے فوڈ ٹیکنالوجیز یا بائیو کے میس ساتھ میں آپ کے فوڈ ہینگلرز ساتھ میں آپ کی پریمیزز اور ساری چیزیں جب پوچھتا ہوں تو جب ان کے پاس نہیں ہوتی تو ادھر سے میں ریفیوز کر دیتا ہوں کہ سوری ہم آپ کو لائسنس نہیں دے سکتے لیکن جو چورے چپے کر رہے ہیں گھروں میں اور اس طرح تو ان کا ہمارے کاریات ہے کہ مرکیٹ میں جاتے ہیں اور اگر کہیں پر ہمیں ملتا ہے جوز کی تو اس کو اٹھا کے اسی سے ہماری ٹریسی بیلیٹی ہوتی ہے اور اس کو ٹریس کر کے ادھر تک پہنچ دیں ابھی ہم نے یہ لاسٹ ٹویک میں آلمہ تین چار یہ جوز کی فیکٹریان چیک کی ہیں اور جس میں ایک فیکٹری تھی جو ایس او پیس کو فالو کر رہا تھا باقی جتنی بھی تھی اس کے ہم نے بن کیے ابھی میں نے ان کو سیل کیا ہے اور ان کو میں نے کہا ہے کہ اگر نیکس ٹیپ پہ آپ کی یہ کلی ہوئی تو پھر میں آپ کی پوری مشینری بھی سیل کروں گا اس کو سیز کروں گا اور اٹھاؤں گا تو اس پہ پروپرلی فوڈ اتارٹی کر رہی ہے ایکشن لے رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جوز ہے اور یہ سب سٹینڈرڈ ہے یا لوکل ہے تو کائن لی آپ ہمارے ساتھ بھی پیکچر شیئر کر دیا کریں تو فردر اس ایڈرس کو رسولے کے ہم ایکشن لیا کریں گے جوز کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایون پانچ پانچ روپے والی جوز بیکھتے ہیں دو چاہ دن پہلے ایک بند آیا ہو کہتے ہیں میں نلکے میں جوز فیلنگ کروں گا اور سر اس کو میں بیچوں گا میرا ایڈرس ہوگا میں نے ادھر سے اٹھائے میں نے جاؤ اور بلکل اس طرح سے لوکل جوز اور یہ ایلاوڈ نہیں ہے ایون واقعی ان کے پاس نہ کوئی ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے نہ ان کے پاس فرمولہ ہوتا ہے جوز کا بس اپنی طرف سے بناتے ہیں اور اس پہ پورا تارٹھی پروپرلی کام بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں پروپرلی جوز کیسر صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کچھ دیر سے کچھ سکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی بہت دیر کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے تو میں ریپس اپ آپ کو کچھ امزید کہتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ ریپس اپ بھی باتیں سن رہے تھے سرپورت بندوز بھی کچھ ہمارے نالج میں بھی اضاف ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہے ہمیں بھی ساتھ ہی ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا جو ان چیزوں میں نے بڑی بزاعت کے ساتھ ایک چیزیں پر عام تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دودھ آ رہے ہیں اس کے اندر کیا نقصان آتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے جی دودھ ملاوٹ والا یہ چیزیں ہیں میرا ایک سوال ہے ڈاک صاحب یہ جو کلیجی آ رہی ہے انڈیا سے یہ مطلب یہ کافی نقصان دے یہ آتی ہیں مطلب برف کے ساتھ اس کے مطلب ڈیلے گو رکھے ہوتے ہیں وہ آ جاتی ہیں ادھر منصرہ میں وہ ٹرکوں کے ٹرک گاڑی آتی ہیں وہ صبح صبح مرگی والوں کے پاس پر چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں وہ اٹھاتی ہیں پھر وہ یہ مطلب کلیجی ہے گوش ہے صاحب دوسرے ایک یہ سوال یہ آتا ہے یہ بیکریوں کے اندر یہ جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں بیکریوں کے اندر مطلب ہے سب سے زیادہ وہاں پر مطلب ہے کئی مختلف ایٹمز ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہے ایک سپائے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مطلب ہے وہ دردہ در پروپ ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے گوشت جو اندر ہوتا ہے بیکریوں کے اندر بھی آج کل مطلب آپ کو بتا ہے کچھ انگر بھی ہے دوسری چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں وہ کس طریقے سے یہ مطلب ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ واقعی ہے حلال طریقے سے آیا ہو یا کس طریقے سے آیا ہو جی چودری صاحب اس طرح ہے کہ گوشت کے حوالے سے اپنے بات کی جو کلیجی آ رہی ہے انڈین بھی ہے ایون پاکستانی بھی آ رہی ہے لاہور سے ڈیفرنٹ جگہوں سے اس بھی بھی کے پی چونکہ یہ صرف مہنصرہ میں نہیں آ رہی ہے آلور دیسٹرک کے پی میں آ رہی ہے تو اس بھی بھی اتارٹی نے پروپر ایکشنز لی ہے میں مردان میں میری پوسٹنگ تھی تو ادھر ہم نے انڈین کلیجی اور یہ چیزیں پکڑی تھی پہلی بات ہی ہے کہ اگر یہ جو انڈیا سے کلیجی آ رہی ہے باہر سے ادھر سے یہ پروپر چلرز میں آتی ہے پروپر ان کی سٹورج ٹمپریچر ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب یہ پورٹ پہ یا ایون پاکستان میں بھی اگر کہیں لاہور سے یا کہیں اور جگہوں سے آ رہی ہے تو یہ پروپر نارمل بسوں میں آتی ہیں سوزوکی میں اور باقی چیزوں میں نہ ان کا ٹمپریچر پروپر ہوتا ہے نہ کچھ اور تو یہ بالکل سٹرکلی منع ہے مردان میں ہم نے اس پہ ایک دفعہ بڑی میگا آپریشن کیا تھا ایک جگہ پہ ہم نے اس پہ وہ یہ انڈین کلیجی اور یہ گوردے وغیرہ ساری چیزیں کیمے میں ملا کے مطلب کیمہ بناتے تھے اس کے ساتھ میں گوش ملاتے تھے اور پھر کلر دیتے تھے ان کو اور پھر کیمہ ملاتے تھے کیمہ بناتے تھے اس کا اور وہ بہت زیادہ بکتا بھی تھا لوگ سمجھتے تھے کہ بس بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اس کی پروپرلی ہم نے کیا تھا ارلی مورننگ ادھر مانسیرہ میں بھی مجھے کمپلین آئی تھی کہ اس طرح یہ کلیجی وغیرہ آ رہی ہے تو یہ ایک دو ویک پہلے ہم نے اس پہ ایک آپریشن کیا تو صبح پانچ بجے ہم اس کے لیے پہنچے تھے اڑے پہ کہہ رہے تھے کہ اڑے میں یہ ملتی ہے لیکن بس انفرچنیٹلی اُس دن ہمیں یہ نہیں ملا تو اس پہ میں ایک میگا ڈرائیو کروں گا میگا اپریشن کروں گا اس پہ اور پروپرلی اس کے حلاب ایکشن لوں گا یہ اگر پروپر مطلب اس کا ٹرانسپورٹیشن پروپر ہو اس کی چلنگ ٹمپریچر پروپر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر لاہور سے آ رہے ہیں لیکن چونکہ یہ بسوں میں آتی ہے باقی اس پہ تو یہ بالکل منائیں جہاں جہاں بھی یہ لوگ سن رہے ہیں تو اگین میں سٹارٹنگ میں یا فرس ٹیم ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آپ لوگ بالکل نہ اس کا یوز کریں اور نہ لیں جو مطلب جو اس کا کروگار کر رہے ہیں تو وہ اس کو نہ رکھیں اور اس پہ ہم آگے انشاءاللہ یہ کمنگ بیز میں پروپر ایکشن بھی لیں گے دوبارہ سے ہم اس پہ ایک ریٹ کریں گے سیکنڈ بیکریز بیکریز کے حوالے سے یہ بتاتے چلوں کہ سٹارٹنگ میں فوڈ آتارٹی سٹارٹنگ میں کیا ابھی تک جو ہے تو انہی دنوں منصرہ میں ایک اوگی میں ہم نے ایک انسپیکشن کی تھی بیکریز میں جو آپ کو رنگ برنگی مٹھائیاں ملتی ہیں نظر آتی ہیں اور جتنی یہ جلیبیاں ہیں ریٹ کلر کی تو ان میں جو کلر یوز ہوتے تھے تو یہ نان فوڈ کلر تھے پہلے چلتی تھی نان فوڈ کلر مین وہ کلر جو یہ کپڑے یا دپٹے رنگنے کے لیے یوز ہوتی ہیں تو پبلک اویئرنس بھی نہیں تھی کوئی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی نہیں تھا کہ ان کو ٹیکنیکلی سمجھائیں ایون اس پہ لکھا ہوتے ہیں پروپرلی کہ یہ کاسمیٹک کلر ہے کاسمیٹک کلر لکھا ہوتے ہیں یا اس پہ نان فوڈ کلر لیکن پھر بھی آلو اردب اچھی اور بری بڑی اور جو لو والی بیکری ہیں سب میں یہ یوز ہوتا تھا پھر فوڈ اتارٹی کے بعد کافی سارا اس میں فرق آ گیا مثلا ہم نے سمجھے لوگوں کو کہ آپ فوڈ کلر لیں فوڈ کلر تھوڑا نان فوڈ کلر سے سمجھے دو تین سو روپے مہنگا ہے تو شاید پیسو کی خاطر بھی یہ لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی الحمدللہ اس میں یہ ایک آیا ہے چینج آیا ہے کہ ابھی جتنی بھی یہ ہے تو فوڈ کلر یوز کر رہے ہیں سیکنڈ جو بیکریز میں تھا یہ رزگلے وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں تو ان میں سرف کا یوز کرتے ہیں چلتا رہتا تھا اس کا سرف کا یوز تو اگر ہم کسی بیکری پہ جاتے تھے ٹیم جاتی تھی تو وہ کہتے ہیں سرے اس کے بغیر تو رزگلے بن نہیں سکتے تو آپ ہمیں پھر اس کا الٹرنیٹ بتائیں کہ الٹرنیٹ تو الحمدللہ چونکہ فوڈ اتارٹی کے سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں تو ان کو ہم نے پھر ٹیکنیکلی اسی طرح ڈیل بھی کیا ہے اور انسر بھی دیا ہے کہ اگر آپ سرف کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ریٹا کو یوز کریں ریٹا ایک ہربل پروڈکٹ ہے پلانٹ سورس کا پروڈکٹ ہے اور وہ سیم ہی سرف والا کام کرتی ہے اور یہ سالوں سے رزگلوں میں یہ سرف کا یوز تھا تو یہ بھی فوڈ اتارٹی نے پروپلی ان کو گائیڈ کیا ہے فوڈ اتارٹی نے ٹریننگز دی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ایک کیپیسٹی بیلڈنگ کا ایک سیکشن ہے ہمارا پروپر ایک ٹیم ہے اور اس میں ہمارے جو ہے تو ٹرینرز ہیں وہ باقاعدہ جتنی بھی فوڈ ہینڈرز ہیں چاہے وہ ہوتلز کے ہیں بیکریز کے ہیں ان کو فوڈ سیپٹی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ان کی منڈیٹری ہے اور ٹریننگ اور باقاعدہ ہر ہوتل میں جتنے بھی فوڈ ہینڈرز وہ لے رہے ہیں اور اس ٹریننگ میں ہم ان کو اے ٹو زی سارا فوڈ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ کی پرسنل ہائیجین کیا ہونی چاہیے اس میں پرمیزز کی ہائیجین کیا ہونی چاہیے تو یہ ساری اس طرح سے الحمدللہ کافی سارا آ بھی رہا ہے اور آگے بھی جو ہے تو رنگ کارٹ کا یوز کر رہے ہیں یہ رنگولیٹ جسے بولتے ہیں یہ بھی بیکریز یوز کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نے پاکیدون کو بتایا ہے کہ یہ اس کے کیا کیا نقصانات ہے یا اس کے الٹرنیٹ میں کیا ہونے چاہیے تو الحمدللہ اس میں کافی سارا چینج آیا بھی ہے اور پھر بھی میں بتاؤں جتنی بھی بیکریز کے ریلیٹڈ بزنسز ہیں اور ان کے جو آنرز ہیں میں ان کو بتاؤں کہ یہ ان کا فوڈ کلر یوز کریں اور ساتھ میں جو ہے تو یہ سرف کا یوز نہ کریں فوڈ ایٹمز میں باقی جو ہے تو جتنی بھی آپ کے ساتھ فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کے ساتھ میں جو ہے تو یہ میڈیکل سیٹفیکیٹ کروائیں ہیل سیٹفیکیٹ بنوائیں جن میں ایٹلیس یہ جو زونوسس ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایک سے دوسری میں سپریڈ ہوتی ہیں ہپیٹائٹس وغیرہ تو یہ بھی منڈیٹری ہے لازم ہے ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں سلاٹرہوز سے مطلب ہے یہ جاتا ہے لیکن ساکھ یہ سلاٹرہوز سے نہیں جاتا ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاغر جانوار دیمار ہوتے ہیں جو ان کو زبا کرتے ہیں ادھر خود ہی موریں لگا کر ادھر مطلب یوکانوں کو کر دیتے ہیں اس نے سر میں نے گیا ہوں لاریٹے میں تو ادھر اسی جگہ پر وہ زبا بھی کر رہے ہیں اور اسی جگہ پر ان کو مطلب انہوں نے خال اتا رہی اس کو پھر اسی وقت زبا کرتے مطلب روکھتا رہے ہیں اس پہ بھی سریعی جو لال پود والے آپ کا جو میک میں اس پہ کربائی کر سکتا ہے یا یہ پہ ہوئی اس طرح ہے کہ یہ تو ایک دیپرنٹ دپارٹمنٹ کی کلابوریشن سے ہوتی ہے جس میں مین ان کی لیف سٹاک کی انوالمنٹ ہے کیونکہ لیف سٹاک کا جو جو سلاڈر ہاؤس میں جو ڈاکٹر ہوگا اور جو پوائنٹڈ ہے اس کی رسپانسیویلیٹی ہے اور پھر یہ پری مارٹم انسپیکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد پوس مارٹم انسپیکشن ہوتا ہے ان کا انیمل کا کہ اندر اس کا لیور اور باقی جو بھی جتنے بھی پارٹس ہے باڈی کے ان کے انیمل کے وہ ٹھیک ہے ان میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے اس کی پراپر انسپیکشن ہوتی ہے اس انسپیکشن کے بعد جو ہے تو ڈاکٹر اس پہ سٹیمپ کرتا ہے کہ یہ ہیومن کنزمشن کے لیے فیٹ ہے ساتھ میں سلاڈر ہاؤس کے حوالے سے ٹی ایم ای بھی انوالڈ ہے مطلب موسلی یہ ڈومین ٹی ایم ای کا ہے تو اس بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہے تو مطلب یہ سٹریٹ سلاڈرنگ کی جو آپ نے پریویٹلی مارڈل سلاڈر ہاؤس بنا رہی ہے مطلب جو بھی ان کے بزنس میں جو لوگ انوالڈ ہے تو ان کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے تو جس کا اگزامپل بڑا چاہیے ہے کہ ابھی پشور میں ایک مارڈل سلاڈر ہاؤس بنائے تو بہت ہی زبردست ہے ان میں ساری جو فیسیلیٹیز وہ آویلیبل ہے اور پروپر اس کا وہ ہے تو اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور اس میں یہ کیمک کا ہے اور ساتھ میں لیو سٹرک دیپارٹمنٹ ہے پوڑ اتارٹی ہے تو ان کی کلابریشن سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سٹریٹ سلاٹرنگ ختم ہو جائے تاکہ پروپرلی انیمیلز کی انسپیکشن ہو اور جو ہے تو جو پبلک کو اور ہیومنز کو جو گوش مل سکے تو ہیومن کنزپشن کے مطابق ہو اور ہیلتی ہو اچھا ڈاکٹس صاحب ابھی بات کرتے ہیں چپس کے حوالے سے آپ نے پہلے تھوڑا سا اس پہ بات بھی کی تھی کہ یہاں پہ جو لوکل بن رہے ہیں چپس بن رہے ہیں اس پہ بعض اوقات وہ سکول کے بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں بلکہ وہ سب کے لیے ہی نقصان دے ہیں تو سر ان کی اوپر کوئی اس طرح کا کوئی پڑا کریپ ٹاؤن مطلب یہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ فیکٹریز ہیں لوکل فیکٹریز بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر خود ہی وہ چپس بنا رہے ہیں پاپڑ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر مسالہ جات جو ہیں وہ لوکل مسالے اور ان چیزوں پر تو اس کے خلاف کیا کوئی تاہمات ہو رہے ہیں آپ کی طرف لوکل چپس کا تو پہلے میں بتاتے چلوں کہ اس کے حوالے سے پیرنٹس جو ہیں جو ہے وہ بھی زیادہ تر کانسرن کونشی ازے کہ یہ رہا بچے ہیں بچے سارے سارا دن یہ چپس کاتے رہتے ہیں تو میں پہلے تو پیرنٹس کو گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جیسے ہم نے ابھی سکول ان کالیج لیول پہ تو ہم نے بین کر دیئے او درجہ کے ہم چیک کرتے ہیں تو کینٹینز میں نہیں ملتی لیکن بچے بیگز میں بھی لے آتے ہیں اچھا سو چھوٹی کے بعد بھی جو ہے تو بچے جاتے ہیں شاپس پہ اور کرتے ہیں تو پہلی تو میری گزارشی ہے کہ پیرنٹس پیس میں اپنا حصہ لیں اور بچوں کے ان چیزوں سے منع کر دیں سیکنڈ لوکل جو چپس انڈسٹریز ہے سٹارٹنگ میں چونکہ ہر پوٹ ریلیٹڈ بیزنس میں مسئلے تھے لوکل چپس ہے یا جو اچھی کوالٹی کے جو ہیں ان میں کوئی اتنا سچ فرق نہیں ہوتا جیسے لیز وائر ہیں تو ان کی پوٹیٹو سے ہیں تو ان کا آٹے سے بن دی جو لوکل چپس ہے پھر ان میں یہ مین مسئلہ تھا کہ ان کی جو فرائنگ آئل انگی تھا وہ بلکل سب سٹینڈرڈ آتا تھا یہ جو جتنی بھی چپس انڈسٹری ہے ان کے لیے جو سمجھے ٹینکرز آتے تھے آئل انگی کے وائف سے کرایچی سے اور ادھر سے تو وہ ان پروسس آکے میں نے سٹارٹنگ میں ہم نے جتنا نوٹ کیا تھا تو یا تو یہ چپس انڈسٹریز میں جاتا تھا یا بیکریز میں ان دو جگہ پر یہ ان پروسسٹ آئل انگی جاتا اور سپیشلی چپس انڈسٹری میں تو اس پہ پروپرلی ہم نے پورا تھارٹی نے ورکاوٹ کیا ہے اور ان کی جتنی بھی جو یہ فرائنگ کے لیے آئل انگی یوز کر رہے ہیں تو اس پہ ہم نے کام کیا اور ان کو کہا ہے کہ آپ اچھی برینڈ یوز کریں جو ان پروسسٹ ہے یا جو را جسے را کہتے ہیں آئل انگی ہے تو اس کو نہ یوز کیا کریں یہ ایک چپس میں ایشو ہے سیکنڈ جو ان کا پیکنگ میٹیریل ہے جس میں یہ پیک کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل سب سٹینڈرڈ یا لور کوالیٹی کا جس کو تھوڑا سا بھی آپ باہر دکانوں میں یا شاپ دوپ میں رکھتے تھے تو وہی جو پلاسٹک تھا اس کا کیمیکل اس چپس کے ساتھ مل جاتا تھا مطلب وہ بالکل یہ جیسے اب لیس کا پروپر ان کے دو تین ان کے فائلز ہوتے ہیں لیئرز ہوتی ہیں اور اس میں مطلب ائر کا یا باقی ٹیمپریچر کا وہ دہل نہیں ہوتا تو اس طرح سے فوڈ اتھارٹی نے پر یہی کیا ہے کہ ان کو جتنی بھی لوکل انڈسٹری ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ ان کے جو سپائسز یوز کرتے تھے تو ان میں بھی بڑا ایشو تھا سٹیل ایشو ہے اس میں سٹیل بھی ہے اور لوگ اس حوالے سے کنسرنڈ بھی ہیں تو ہم سٹیل بھی کر رہے ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کا پیکنگ کا بھی پراپرلی ہے جن کی سائز ہوتے ہیں مایکرون سائز کہتے ہیں اسے وہ بھی ہم نے ان کا ووکر دے ٹھک کر دیا تاکہ اس پہ ائر کا یا ٹیمپریچر کا اور اس کا ایفیکٹ نہ ہو ساتھ میں پھر بھی فود اتارٹی کام کر رہی ہے کہ جہاں پہ سب سٹینڈرڈ ہے کارٹیج میں بن رہی ہے یا وہ ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے کے پی فود اتارٹی کا تو اس کو ہم سیل کر رہے ہیں اور کافی ساری جگہ پہ ہم نے سیل بھی کیا ان کے چپس کو اور ان کو ہمارے جو مین سٹورز ہوتے ہیں ہمارے جو دام ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کونٹیٹی چپس کا ہوتا ہے جس کو ہم جو اس کا لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے پندرہ چودہ پندرہ دن اس کے بعد ہم اس کو جلا دیتے ہیں سیز کر دیتے ہیں اور جو ہے تو اس پہ ہم ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ساتھ میں مین امپورٹن بات یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ فود اتارٹی کا ایکٹ جو بنا ہے تو اس میں ہمارا مینیموم فائن ٹوئنٹی فائنٹ ہے جو ہمارا مینیموم ہمارے پاس جو پاور ہے کہ ہم کسی فود پریمیز اس کو فائن کرتے ہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹے سے ڈابا ہے یا ہوتل ہے تو وہ اس کو ہم پچیس ہزار فائن کرتے ہیں پچیس ہزار ہم کم فائن نہیں کر سکتے تو اس میں پھر اگر ایک سپوز ایک شاپ ہے اور وہ پچیس ہزار کا نہیں ہے اور اسے ہمیں ایکسپائری ملتی ہے باقی چیزیں ان کو پھر ہم ریکویس کرتے ہیں کہ آپ پروپرلی ان کو چیک کریں ان کو وارننگ دیتے ہیں ان کو ایک ایمپرومنٹ نوٹس سرف کر دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ وائلیشنز ہیں اور اس کو ایک ہفتے بعد ہم پروپرلی دوبارہ سے آگے چیک کریں گے آپ کے پاس ایکسپائری انہائیجنک کنڈیشن ہے یا باقی جو بھی چیزیں آپ ان چیزوں کو اورکم کروا دیں اور پھر اس کا فالو اپ وزٹ کرتے ہیں فالو اپ وزٹ کے لئے ہم ون ویک رکھوا دیں یا پندرہ دن تو اس کے بعد جا کے پھر اس کو ہم اسی طرح سے فائن بھی کر دیتے ہیں اور اس کی وہ ہے تو اس پہ بھی اگین میں سب کو چونکہ اتارٹی کا تو بیچے سات سال ہو گئے ہیں کیپی فوڈ اتارٹی کا تو سب کو پتا ہے کہ ان کا منیوم فائن پچیس ہزار ہے اور پھر بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ سر ہم نہیں پی کر سکتے یا ہمارا تو ان کو پھر میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ اپنے آپ کو ٹیک کر دیں اپنی پرمیز اسکوٹی کر دے اپنی پرسن ہائیجین کو پرمیز اس ہائیجین کو آپ ایکسپائری دیکھیں اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ہوتل میں شاپ میں کسی مارٹ میں جاتے ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں فوڈ بیزنس ہے اس میں ہمیں ویڈن ٹو ٹو تری منٹ ہمیں ایکسپائری بھی مل جاتی ہے ہمیں جو ہے تو بہت ساری وائلیشن مل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ آٹھ سے دس گھنٹے اس میں بیٹے رہتے ہیں مینجر ہوتا ہے سپروائزر ہوتا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ پانچ دس منٹ اپنے شاپ کو دیں اپنے مارٹ کو دیں اپنے ہوتل کو دیں اور جہاں جہاں پہ وائلیشن ہے تو اس کو ٹیک کروا دیں تاکہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آئے تو آپ کو مطلب فائن نہ کرے آپ کی سیلنگ نہ کرے یا آپ پر مطلب ایکشن نہ لی تو وہ بیٹے رہتے ہیں اور ہمیں جس ٹو سے ٹری منٹ میں پانچ منٹ میں ان میں وائلیشن مل جاتی ہے ان میں ایکسپائری بھی ملتی ہے ساری چیزیں تو ایون لوگوں کو اور جو فوڈ بیزنس آپریٹر انوالو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن بس وہ پبلک کو دے رہے ہیں کہ چلو جی ساتھ میں میں سپیشل روکیس پبلک کو بھی کروں گا ہماری پورے سمجھے پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم شاپنگ کرتے ہیں جاتے ہیں شاپنگ کر لیتے ہیں لیکن کوئی فوڈ پروڈک کا ایکسپائری نہیں دیکھتے کہ ذرا یہ بسکٹ ڈب بھائے کسی فوڈ آئٹم کا بھی وہ ہم چیک کر لیں کہ ایکسپائر تو نہیں ہے نہیں بس ہم شاپک کرتے ہیں آ کے پیمنٹ کر دیتے ہیں اور چیک نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ جتنے بھی فوڈ بزنس آپریٹرز ہیں فس وہ چلا رہے ہیں اپنے ایکسپائر بھی نکال رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی نکال رہے ہیں اچھا ڈاکٹر اکسار صاحب ایک اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاپر پہ اور ان چیزوں پہ آپ نے تفصیلیں بتایا باقی چیزوں پہ بھی آپ نے تفصیلیں بات کی ابھی جس طرح گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو گلی محالوں میں آپ کو زیادہ اس چیز کا علم ہے اپنے بڑا کام بھی اس پہ کی ہے گلی محالوں میں جو ہے چھوٹی چھوٹی مطلب اپنے بلکے گھروں میں ہی چھوٹی چھوٹی دکانے میں بنائی ہوئے ہیں گھروں میں بھی وہ آئس کریم بناتے ہیں کلفیاں بناتے ہیں لوکل اور اس میں بھی جو ہے وہ میار کو مدنظر نہیں رکھتے جس سے بچوں کے گلے بھی خراب ہوتے ہیں باقی بیماریاں بھی ہوتے ہیں تو سر اس پہ حلال فوڈ آتھارٹی کیا کر رہے ہیں سر اس پہ بھی حلال فوڈ آتھارٹی پراپرلی کام کر رہی ہیں اسپیشلی چونکہ یہ مسئلہ سمر سیزن میں آتا ہے تو اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں یہ جو لوکل جتنی بھی آئس کریم کی انڈسٹری ہے ان میں مین ایشو یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل سویٹنر کو یوز کرتے ہیں سیکرین بغیر ہے یا باقی چیزیں جو ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہیں ان کا جو پھر وارٹر ہم نے دیکھا ہے جو آہ یوز کرتے ہیں آئس کریم کی اس میں یا ملک رائے ملک یوز کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی ان کی اب سٹینڈر نہیں ہوتی کوالٹی نہیں ہوتی تو اب یہ ایک بہت بڑا فوڈ اتارٹی کا ایک کہیں آؤٹکم ہے یا جو بھی ہے کہ اب اگر جتنی بھی فوڈ بزنسز ہے جیسے مارٹ سے شاپ سے تو وہ کسی بھی کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ ہے جیسے کوئی بندہ بنا رہے ہیں جیسے یہ ریڈو ٹو سر فوڈز ہیں جنگ فوڈز ہیں یا آئس کریم سے یا چپ سے تو وہ تب تک اپنی مارٹس میں اپنی شاپ میں نہیں رکھتے جب تک ان کے پاس فوڈ اتارٹی کا لیسنس نہ ہو کیونکہ ان کو باقیدہ ہم نے کھایا ہے کہ آپ کو کوئی جوز کوئی آئس کریم کوئی جو ہے باقی یہ پیکٹ فوڈ آئٹمز یا جو بھی آپ نے تب ان کو رکھنا ہے جب ان کے پاس فوڈ اتارٹی کا لیسنس ہو اور لیسنس پھر ہم ان کو دیتے ہیں جو پراپر ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں تو لوکل ایس کریمز والی بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ سر ہمیں لیسنس دے لیکن ہم ان کو وائیڈ بھی کرتے ہیں لیسنس نہیں دیتے لیکن پھر بھی یہ کرتے ہیں بیچتے ہیں گلیوں میں بچوں پہ اور اس طرح سے تو اس پہ بھی ہم پراپرلی جہاں جہاں پہ ہمیں ایڈرسز کا پتہ چلتا ہے اور لوکیشنز کا پتہ چلتا ہے تو ہم جاتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں ایون اگر کہیں پر بزنس ان کا ٹھیک جا رہے ہیں وہ ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں ان کا مطلب سمجھے ہماری جو ایس او پیس ہے اور ان میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ وہ فالو کر رہے ہیں تو ٹوانٹی پرسنٹ پھر ہم ان کو اور گائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ اپنے ساتھ کوئی ٹیکنیکل بندہ رکھو جو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں جو ان کے فرمولے ہیں ان کے لیے بہٹری ٹیسٹ ہے وہ پروپلی کروا سکے اور چاہے وہ فوڈ سینٹسٹ ہو چاہے وہ بائیو کمیسٹ ہو چاہے وہ مایکرو بیولوجسٹ ہو تو کسی ان کو رکھیں تاکہ وہ ٹیکنیکلی اس کو ڈھیل کر سکے تو وہ پھر پروپلی اس پر اس طرح ہم ایکشن لیتے رہتے ہیں جی آہ سکرے سر پہل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بتایا ہے ہمارے تمام سننے والوں کو آہ سر بہت سے مسائل ہوتے ہیں بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے ہوتے آہ جاہے کسی چیز کی موجت ہے یا کوالیٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو اگر آپ مختصرا آہ سمجھانا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے مطلب ریدنے سے پہلے کیا کیا اتماعات ضروری ہے آہ مین جو ہے ہر دنے سے پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی فور آئٹم لے رہے ہیں تو ان کی آہ ایکسپائری وغیرہ لازم ہے پہلی تو یہ ہے جو کمپنیز کے پروڈکٹس آتے ہیں باقی جو آہ جو پیرشیبل آئٹمز ہے جیسے ملکے وغیرہ یہ ان کی تو چونکہ پبلک کو نہیں پتا چلتی تو ان کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آہ ملکے تو ان کا آپ لاکھ سامپل ہمارے آفس بھی لاسکتے ہیں لیو سٹاک کے ڈپارٹمنٹ میں بھی لے بے ان سے چک کروا سکتے ہیں گوشت ہے گوشت کے حوالے سے اگر کہیں کوالیٹی کا ایشو آ رہے تو آپ ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہمیں اس پر کفنے ہیں اچھے سکتے ہیں وقت ہمارے پاس صرف کم ہے ایک چیز ہے جو عام کھائی جاتی ہے چھوٹے بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں ٹاکسی کی اگر ہے اس پہ کہیں نہ تو کوئی ڈیٹ ہوتی ہے اس کے ڈبے پہ بھی ڈیٹ نہیں ہوتی اور کھلے عام مرکھ میں وہ ہر جگہ پہ دستیاب ہے اور سب سے خطرنال کی اس لیے کہ ایک روپیہ بھی ہو گا چھوٹے پاس لوگو اس کو فریق سکتا ہے پاپر کے چلنج اس روپے کے ملتے ہیں تو اس ٹافی کا ڈبا دکاندار کے پاس بھی نہیں ہوتا وہ کاری کرتا ہے جار میں اور ڈبا بھی پھینک لیتا ہے کوئی پتہ نہیں اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں اور واقعی یہ جو لوکل ٹافیز ہے تو سپیشلی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈینٹل کیریز جو ہے آج کل جتنی بھی آ رہے ہیں یہ سارے انہی سویٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں بچوں کی بھی بھڑوں کی بھی تو اس پہ ہم کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں میں تو خود بزاتے خود اب جا کے مرکیٹ میں جتنی بھی یہ لوکل چیزیں ہیں پانچ روپے والی ایک دو روپے والے تو میں بائی فورس بھی کہتا ہوں ریکویس بھی کرتا ہوں کہ ان کو ہٹا دیں چاہیے وہ یہ جیلیز ہے یہ ٹافیز ہے یہ ایک دو دو روپے والی چکلیٹ سے یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ اس کو میں بلکل یہ علاو نہیں کرتا مارکیٹ میں اور شاپس پہ اور جوسز ہیں یہ ساری گلوکوس آتا ہے یہ پانچ روپے والا وہ بھی گلوکوس ہوتا ہی نہیں ہے سارا اندر سویٹنرز ہوتے ہیں تو اس پہ پروپرلی ہم کر رہے ہیں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور اس کو اٹھاتے بھی ہیں اور اس کے جرمانے بھی کرتے ہیں اور کم نیز تک پہنچتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کے پروڈکشن بند کرتے ہیں جو گریب بچہ صرف دو روپے کی چیز کرتی سکتا ہے آپ اس کو محروم نہیں کرتا اس طرح ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا پیرنٹس کے لیے کہ آپ ان کو ہیلڈی پوڈزیں ہیلڈی پوڈزیں ہیں کہ اگر باقی وہ نہیں ایفورٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ جیسے بسکٹ سے وہ دیں گھر کے کوشش کریں کہ زیادہ تر بچوں کو اپنے گھر کے پوڈزیں ان کو اگر جیسے پرائز وغیرہ یہ چیزیں گھر میں ہی بنا لیں باقی جتنی بھی چیزیں تو وہ اپنی ملک سے کریں اور کوشش کریں زیادہ تر بس یہ صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہر جگہ نہیں پہن سکتا اور نہیں اس میں پوری کمیونٹی کی ریسپونسیبیلٹی ہے جس میں پیرنٹس بھی انوال ہے اور باقی سارے لوگ انوالے جو ان میں پروپرلی اپنے حصہ لیں اور جو اپنے بچوں کو بڑوں کو جو بھی اس طرح سب چیزیں ان سے بچا کے رکھیں بہت سکتی ہے سر ایسے بڑی پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ہفتہ کام کو پہنچ چکا ہے تو سر میں ایک مجموعی طور پر سب سننے والوں کے لیے کوئی مختصر سکتی ہے ہاں چاہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بس ہیلڈی اور نیوٹریشیس پوٹ کائیں اور کوشش کریں کہ بس اپنے گھروں کا پوٹ کائیں موسیلی بچے جس طرح جنگ پوٹس آج کل کا جو جتنی ینگ سٹر ہے یہ جنگ فوڈ کے پیچھے پڑیں برگر پیزاز اور یہ ساری چیزیں تو ان کو آوائٹ کریں اور موسیلی جو ہے تو گھر کا فوڈ یوز کریں فوڈ آتارٹی آپ کے لیے ٹوئنٹی فور آورز آویلیبل ہے آپ اپنی کمپلینٹس بھی کر سکتے ہیں آپ فوڈ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو ہمارے تک ہمارے وٹس اپ کے نمبرز بھی ہیں ہمارے انلائن کمپلینٹ پورٹل بھی ہے اس پی بھی کر سکتے ہیں پرائی منسٹر سیڈن پورٹل بھی آپ اپنا کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں شکریہ بہت شکریہ آج جس طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہلال فوڈ آتارٹی جنب ڈاکٹر رخصار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی آپ پر آئے ہیں باقی لوگ بھی لیکن آج جس طرح اتنی بہترین طریقے سے لوگوں کو بریف کیا ہے ایک ایک چیز پر ڈاکٹر سب بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بہت زیادہ آپ نے بلکہ ہمارے مجھے پرسنل موبائل میں میسیجز آ رہے ہیں اور میں ابھی بلکہ ان سے موبائل پہ ہی ہم کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ وہ کولز کر رہے ہیں لائن مسلسل بیزی جا رہی ہے تو انشاءاللہ ایک نیا پروگرام بھی رکھیں گے آپ کے ساتھ آگے کچھ دنوں میں بھی اور میں پھر کہوں گا جی آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے سننے والوں کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا اور کئی ایسی چیزیں جو ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں تھی وہ آپ نے ہمیں بھی بتائی اور باقی لوگوں کو بتائی تو آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ میں اپنے جو سننے والے ہیں ان کو یہ کہوں گا میں بعض بار ناظرین بھی اس لیے بھی کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کی سٹیمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو نیٹ پہ بھی اس وقت آپ جو ہے ہماری ویڈیو تھوڑی دیر بعد وہ بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بس یہی دیکھ سب کی آج باتیں ناشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ سنی بھی ہیں بہت شیئر اچھا میں اپلیشیئٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پاتا ہے سب سے زیادہ مطلب ہمیں پیرنٹس بھی جو ہیں جو بھی اگر آپ کے بچوں کو کچھ چیزیں کھلاتے ہیں ہیلڈی وہ خود خیال کریں ایکسپیری جیٹ کا کچھ چیز ریتے وقت اگر وہ خیال کریں گے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مسائل چوہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا بھی سامین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آئندہ کے پروگرام میں نئی بیمان شخصیت کے ساتھ آپ کی حلمت میں حاضر ہوں گے آخر میں صرف اتنے ہی کہیں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آپ کو احساسِ ذمہ داری جو ربز کو اپنے اندر جلائیں تاکہ آنے والی نسلیں بہت سے مسائل سے بچ سکیں نہ کہ وہ بھی انہی مسائل کو لے کے آگے چلتی رہیں اس لیے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرج میں بھائیں اور اپنے جو آنے والی نسل ہے اس کی حقوق کا تحفظ کریں اس کے لیے آواز اپنے آنے والی اپنے آنے والی شاہر کے لیے کھڑا رہے گا شکیل آزاد کو اجازت دیجئے اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیر رکھیے گا سلام اللہ